ارنج ٹرین منصوبے کے لیے تعلیمی اداروں کے گراؤنڈز کی بحالی کا کیس تین ماہ گزر گئے اب تک گراؤنڈز کیوں بحال نہیں کیے چیف انجینئر الڈی اے ہمیشہ عدالت کو گمراہ کرتے رہے جیسٹس علی اکبر قریشی برہم چیف انجینئر کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی گراؤنڈز کی بحالی سے متعلق حقائق جاننے کے لیے کمیشن تشکیل گراؤنڈز بحال نہ ہوئے تو چیف انجینئر کو موطل کر کے دو بجے ریپورٹ دیں ہائی کورٹ کا ڈی جی الڈی اے ہک کو ہک نہیں ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن پر انتظامیہ انیکشن مال روڈ اور ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن متعدد تجاوزات مسمار دکانوں سے باہر موجود سامان ٹرکوں پر لات کر لے جایا جانے لگا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے مالیت کی 32 املاق پر قبضے کا انکشاف کئی برسوں سے املاق باگوزار ہوئی اور ناواجبات ہی وصول کیے گئے شوہے ریگولیشن نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کو مراسلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آرنج ٹرین کے ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں نہ ہوئیں عدالت نے دس روز میں ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں کرنے کا حکم دیا تھا انتظامیہ اور ٹھیکے داروں کے درمیان ادائیگیوں پر ڈیڈ لاغ پر قرار امن کا راستہ کھولنے کی تیاریاں کرتار پور وارڈر کی راہداری کی افتتاحی تقریب کل ہوگی بھارتی صحافیوں کا پندرہ رکنی وفت واہگا کے راستے لاہور پہنچ گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات رینجرز کے اسکارڈ نے پل پروف سیکیورٹی فراہم کی غیر میاری تعلیم مین اردو بازار کی سڑک پیٹ گئی راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات شہریوں نے گھڑے کے اطراف میں ایٹھے رکھ دی ال ڈی اے ٹی پازلے انتظامیہ بلدیا عظمہ کا کوئی افسر موقع پر نہ پہنچا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے سکولوں میں بغیر سرٹیفیکیٹ داخلوں پر پابندی آئیت کر دی داخلے کے لیے بچے کے سابقہ سکول کا سرٹیفیکیٹ پیش کرنا لازمی ہوگا اطلاق سرکاری اور نجی سکول دونوں پر ہوگا شہباز شریف کی کل احتساب عدالت میں پیشی نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا پروگرام اہدداروں کارکنوں کو عدالت پہنچنے کی ہدایت پرویز ملک خاجہ امران نظیر عدالت کے واہر احتجاج کی قیادت کریں گے پیشی پر نہ آنے والوں کے لسٹ بنائیں حمزہ شہباز کی پرویز ملک کو ہدایت گھر کا ملازم ہی گھر کا چور نکلا جوہر ٹاؤن میں گھر سے سونے کے زیورات چورا کر بھاگنے والا ملزم رنگے ہاتھ گرفتار اطلاع ملنے پر ڈالفن اہلکاروں نے ملزم کو دبوچ لیا ایس ایم ای سیکٹر میں ترقی سے معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملے گی حکومت نئی معاشی پالیسیاں بنائے گی گورن پنجاب جوہدی سرور کا تقریب سے خطاب الہمرہ میں محکمہ سنت و تجارت اور سمیرہ کے اشتراک سے تقریب تاجر برادری کی شرکت نہور کو صاف شفاف کرنا مشن ہے چھ ہزار کنال سے زائد ارازی و گزار کرالی لیڈی بانو کو لائسنس دیں گے ان کے لیے جگہ اور پالیسی بھی بنائی جائے گی پانچ پناہ گاہوں کی تعمیر جلد مکمل کریں گے ہر پناہ گاہ میں صحت الڈی بلی ایم سی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کمیٹی کائن سوشل ویلفر کمیٹی شیلٹرز ہومز کی نگرانی کرے گی ڈپٹی کمیشنر سالیہ سید جاگو لاہور کی بنی مہمان تجاوزاد کے خلاف آپریشن انتظامی مسائل اور ان کے حل پر سیرحاصل گفتگو ہائی کورٹ نے دو بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دی یہ بچوں کا ماں کے ساتھ جاننے سے ان کا رہاتہ عدالت میں چیخ و پقار سیشن کورٹ نے بارہ سالہ لڑکے کو خالہ سے لے کر باپ کے حوالے کر دیا بچے کی آہو بقا ساتھ جانے سے ان کا خالہ بھی غمناک نشات ہوتل میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں پیشہ ورانہ صحت و تحفظ سے متعلق کانفرنس سرمایہ کاری پر اخراجات اور فوائد سے متعلق توادلہ خیال کانفرنس کا انعقاد محکمہ لیبر پنجاب اور جرمن کمپنی نے کیا فیملی کی بہت یاد آ رہی ہے کیس جلد نپٹایا جائے منشیات کیس میں گرفتار ٹریسا پیشی کے موقع پر آہاتہ عدالت میں رو پڑی سیشن کورٹ نے ترمیمی چالان کے آخری گواہ کو شہادت کے لیے طلب کر لیا نیشنل ومن ہاکی چیمپینشپ میں شاندار مقابلے ریلوے نے خیبر پکتونخواہ کی ٹیم کو بائیس گول سے شکست دے دی باک آرمی اور سن وائٹس کی ٹیم احمد مقابل